اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم پی پی 293 راجنپور کی تحصیل جامپور میں صبحی اسمبلی کے الیکشن پر نظر دوڑاتے ہیں پی پی 293 راجنپور کی تحصیل جامپور کا حلقہ ہے جہاں سے پچھلی بار صبحی اسمبلی کی سیل تحریک انصاف کے محسن لغاری نے جیتی تھی اس ویڈیو میں ہم نے آنے والے صبحی الیکشن کی صورتحال کا جائزہ لیں گے پی پی 293 حلقہ 2018 کے الیکشن میں بنائے گیا تھا جس میں پاکسان طریقہ انصاف کے محسن لغاری نے 45,047 ووٹ لے کر فتح حاصل کی تھی جبکہ دوسرے نمبر پر سابق لیپٹی سپیکر شیر علی گرچانی تھے جنہوں نے 32,309 ووٹ حاصل کیے تھے وہ نونڈی کے امیدوار تھے لیکن الیکشن سے چند دن قبل ہی انہوں نے نونڈی کی ٹکٹ واپس کی تھی اور جیپ کے نشان پر الیکشن لڑا تھا جو شاید ان کی شکست کی وجہ بنا اس سیٹ پر تیسے نمبر پر پیپلز پارٹی کے امیدوار 73 سرور تھے جنہوں نے 15,645 ووٹ حاصل کیے تھے 2018 میں پنجاب اسمبلی کی نشست پر نو امیدواروں کے درمیان مقابلہ تھا لیکن باقی چھے امیدوار خاطر خواہ ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے ابھی تک پنجاب اسمبلی کے الیکشن مومہ بنے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے تیس اپریل کی تاریخ دی تھی لیکن الیکشن ملتوی ہو گئے اور اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے الیکشن کے ملتوی ہونے سے قطع نظر حامل سلکے کی سیاست پر نظر دڑاتے ہیں جب پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا تو بہت سے امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے جن میں پاکستان تاریخ انصاف کی طرف سے مرزا شہزاد ہمائیوں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ان کے قریبی حلقوں اور جعفر لغاری گروپ کی طرف سے کہا گیا کہ تاریخ انصاف کے امیدوار شہزاد ہمائیوں ہی ہوں گے اس کے علاوہ جن مشہور شخصیات نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ان میں آتف علید ریشک جو کہ احمد علی دیوشک سابق ممبر صباح اسمبلی کے بھائی نے جمع کرائے اس کے علاوہ پاکستان تاریخ انصاف کے کچھ اور سیاسی شخصیات نے بھی کاغذات نامزد کی جمع کرائے جن میں محسن نغاری موجودہ ممبر قومی اسمبلی سردار نسولہ دریشک سابق ممبر قومی اسمبلی سردار علی رضا دریشک جنرل سیکرٹی تاریخ انصاف ساؤت پنجاب سردار حشنین بہادر دریشک سابق ممبر صباح اسمبلی سردار فاروق امانولہ دریشک سابق ممبر پنجاب اسمبلی جبکہ نون لیگ کی طرف سے جنرل مضبوط امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ان میں سردار شیر علی گرچانی سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی امار احمد خان لیغاری فرزند آویس لیغاری شامل ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے شازی عابد سابق ممبر پنجاب اسمبلی سبتین سرور نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے جبکہ کچھ مقام امیدوار بھی میدان میں موجود ہیں اگرچہ عام انتخابات میں پارٹی کا ووٹ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور تین پارٹیاں اس وقت میدان میں ہیں پاکستان طریقہ انصاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی لیکن اس حلقے میں پارٹی کے ووٹ کے ساتھ ساتھ برادریوں کا اور سرداروں کا ووٹ اہمیت رکھتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سلقے میں دو دھڑے ہیں ایک لیغاری گروپ اور دوسرا دریشہ گروپ اگرچہ لیغاری گروپ یہ مضبوط ہے لیغاری گروپ کی طرف سے مقامی امیدوار مرزا شہزاد ہمایوں کو ٹکٹ کر دینے کا اعلان کیا گیا جن کا حالیہ قومی ساملی کے زمنی انتخابات میں طریقہ انصاف کی فتح میں اہم کردار ہے لیکن مرزا شہزاد ہمایوں کا نام شہری حلقوں میں اتنا مقبول نہیں ہے اگر وہ طریقہ انصاف کی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ طریقہ انصاف شاید یہ سیٹ ہار جائے کیونکہ ان کے مدے مقابل نون لیگے شیر علی گرچانی تھے جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں بھی کافی ووٹ حاصل کیے تھے اور دوسرے نمبر پر رہے تھے مرزا شہزاد ہمایوں کا طریقہ انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا 2013 کے الیکشن سے وہ مصورت رکھتا ہے جب طریقہ انصاف نے قومی ساملی اور صوبائی ساملی کی نشست پر دونوں مقام امیدوار کھڑے کیے اور دونوں کو بہت بڑے مارجن سے شکست ہوئی اور سردار جیت گئے اس حلقے میں کسی بھی مقامی شخصیت کا صوبائی یا قومی ساملی کا الیکشن لڑنا یا جیتنا کئی سالوں کی بیلاوس اور انتک محنشہ مشروط ہے اگرچہ طریقہ انصاف ایک مقبول جماعت ہے اور حالیہ قومی ساملی کے زمینی الیکشن اینے 193 سے طریقہ انصاف کے بڑے مارجن سے جیت اس کی مقبولیت پر سند ہے لیکن الیکشن لڑنے والی شخصیت لگاری گروپ کے اہم رہنما محسن لگاری تھے ان کی جگہ اگر کوئی مقامی نمائندہ ہوتا تو وہ شاید شکست کھا جاتا اس لیے اس حلقے سے طریقہ انصاف کا مرزا شہزاد ہمائیوں کے ساتھ جیتنا مشکل لگ رہا ہے اب آتے ہیں نون لیگ کے امیدوار کی طرف جن میں شیر علی گرچانی اور امار لگاری ہیں اگر قومی ساملی اور صوبائی ساملی کے الیکشن ایک ہی دن ہوئے تو کبھی امکان ہے کہ نون لیگ ٹکٹ شیر علی گرچانی کو دے گی اور امار لگاری قومی ساملی کا الیکشن لڑیں گے لیکن اگر الیکشن کی تاریخ ایک نہ ہوئی تو امار لگاری کو ٹکٹ جاری کر دیا جائے گا اور یہ دونوں امیدوار آسانی سے مرزا شہزاد ہمائیوں کو شکست دے سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس اس نشیس پر دو امیدوار ہیں شازی عابد اور سبتین سرور اگر الیکشن ایک ہی تاریخ پر ہوئے تو شازی عابد قومی ساملی جبکہ سبتین سرور شاید صبحی ساملی کا الیکشن لڑیں گے لیکن اگر تاریخ مختلف ہوئی تو شاید سبتین سرور الیکشن لڑیں ان دونوں شخصیات کا ذاتی ووٹ بینک بہت کم ہے نہ ہی یہ دونوں سردار گھرانوں سے ہیں اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اتنا نہیں رہا کہ اس کی بنیاد پر الیکشن جیتا جائے تو یہ دونوں شخصیات الیکشن ہٹی نظر آتی ہیں تو اندازہ لگانا آسان ہے کہ پیپی 293 میں تحریک انصاف اور نون لیگ کا مقابلہ ہے اور اس صورتحال میں اسیٹ نون لیگ کے پاس جا سکتی ہے ہاں اگر امیدوار محسن لگاری یا کوئی دریشک سردار ہو تو پھر تحریک انصاف آسانی سے جیت سکتی ہے دریشک سرداروں کی بات آئی تو دریشک قبیلے کے چیف نسولہ دریشک ان کے تمام بیٹوں اور ایک بھانجو نے بھی اس حلقے سے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں یہ بات حیران کن ہے اور شاید اس لیے کہ اگر دریشک اور لگاری اتحاد ٹوٹ جائے تو امیدوار میدان میں موجود ہوں اور اگر پارٹی تبدیل کرنی پڑے جو کہ سردار سہیوان تقریبا ہر الیکشن میں کرتے ہیں تو بھی امیدوار میدان میں موجود ہو ہر اس حلقے میں آنے والے انتخابات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقابلہ دریشک انصاف اور نون لیگ میں ہوگا لیکن جیت سردار گرانوں کی ہی نظر آتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں